ایک اور اہم خبر دے کراچی سے جہاں پر سندھ بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات کے داخلہ ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد سے متعلق ایم ڈی کے ٹیسٹ میں ایک بار پھر بد انتظامی اروج پر ہے تلبہ میں پیپر تقسیم کا عمل مکمل ٹیسٹ کا ڈیڑھ گھنٹے تاخیر سے آغاز ہو گیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے خیزر آزم این ای ڈی یونیورسٹی کے باہر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں خیزر بتائیے گا یہ ٹیسٹ تاخیر سے شروع کی ہوا جی بالکل جو تلبہ کو یہاں پہنچنے کا ٹائم دیا گیا تھا وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے کا دیا گیا تھا جو ٹیسٹ کے شروع کرنے کا ٹائم دیا گیا تھا وہ صبح ساڑھے دس بجے دیا گیا تھا مگر گیارہ بچ کے پچپن منٹ پہ ٹیسٹ کا آغاز کیا گیا ہے جس کے باعث یہاں جو والدین ہیں تلبہ کے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور اندر جو تلبہ ہیں وہ بھی کافی دیر سے امتحان گاہ میں موجود ہیں اس وقت کراچی میں جو دو مقامات ہیں این ایڈی یونیورسٹی اور جامعہ کراچی یہاں پر ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے جو گزشتہ ٹیسٹ ہوا تھا جو کہ بہتی زیادہ بدنظمی کا شکار تھا ٹیسٹ شروع ہونے سے قبل ہی پیپر تو آؤٹ ہو گیا تھا تاہم اس بار نہ تو پیپر آؤٹ ہوا نہ اس طرح کی کوئی شکایت ہوئی تاہم جو ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ لینے میں کافی زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ تاتل دیکھنے میں آیا بار بار اعلان ہوتے رہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ٹیسٹ کا آغاز کیا جائے گا تو جو ساڑھے دس بجے کا وقت دیا گیا تھا گیارہ بچ کے پچپن منٹ پہ ٹیسٹ کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں تقریباً تین گھنٹے تیس منٹ کا دورانیاں دیا گیا ہے طلبہ کو اور اس وقت تک کوئی بھی طالب علم باہر نہیں جا سکتا یہاں پہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ تین مختلف ایم سی کیوز پر مشتمل جو پیپر دیں وہ طلبہ کو دیے گئے ہیں رات ساڑھے دس بجے جو آئی بی ایس اکھر ہے اس کی ویب سائٹ ٹیسٹ کا ڈیڑھ گھنٹے تاخیر سے آغاز ہو گیا ہے خیلد آزم بہت شکریہ آپ کا کراچی میں ایک بار پھر ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ مزاق بن کر رہ گیا ساڑھے دس بجے شروع ہونے والا پرچا دیر گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا طلبہ کے ساتھ آنے والے والدین نے مناسب انتظامات نہ ہونے کا شکوا کیا پچھلے بار کی نسبت اس وقت تو کافی چیزیں جو آنا وہ کنٹرول میں کافی بہتر ہیں اور کافی سسٹمائزد ہیں انڈ وی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ آگے بھی جو آنا اسی طرح سے اچھی رہیں گی تیس ہزار بچیوں کے لیے ایک سرچر کھڑی کری انہوں نے تیس ہزار ارتیس ہزار ٹوٹل بچے ہیں جو پہلے پاس ہو چکے ہیں وہ دوبارہ خوار ہو رہے ہیں ایک دوبارہ ہو چکے ہیں وہ لوگ آج بھی دوبارہ کھڑا کر دیا ان کو اپنا نظام بہتر کرنا چاہیے اور بچوں سے بار بار ریکنڈک نہیں کروانا چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی بہنت ضائع ہو رہی ہے ان کو فیر نظام مرانا چاہیے بس یہی ہے کہ لیک پیپر نہ ہوا ہو یہ ہے ہمارا کہ صحیح سے انصاف ہو ہمارے ساتھ ہم بچوں کے ساتھ بس ابھی تو کتنی لمبی لائن ہے کب سے کھڑے میں لیکن خیر لوگ بھی تو اتنے زیادہ ہیں